سریوں کی افناتی لہروں میں زندگی کی زمین کہیں کھوسی گئی ہے جہاں نظر دوڑاتے ہیں وہاں صرف سیلاپ کی سلطنت نظر آتی ہے کہیں ہینڈ پائپ تک پانی میں پورا ڈوبا نظر آتا ہے تو دور ترک جاتے ہیں تو جھوپڑیاں تباہ نظر آتی ہیں اور بچے ہوئے گر اس پانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں فصلے تباہ ہو گئی ہیں بچا ہے تو صرف تراہیمام اور تراہیمام یہ گاؤں کی کہانی ہے بارہ بنکی کے گاؤں کی کہانی جو میں آپ کو بیعہ کرنے کی کوہش کر رہا ہوں اور دکھانے کی کوہش کر رہا ہوں جہاں پر میں ہوں اس وقت وہ گھر بھی ڈوب چکا ہے وہاں کی گرہستی تباہ ہو چکی ہے باہر ایک تکھٹ ڈال رکھا ہے جس پر بیٹھ کر گاؤں والے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے پاس مدد پہنچے گی اور کب یہ یہاں سے باڑ مکت ہو پائیں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کا خود کا گھر بہت آ گیا ہے اندر ان کی دھرم پتنی چھوٹے بچے کو لیے موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا منصارام منصارام جی کب ہوا اور کیسے ہوا یہ ساتھ باڑ ہائی ہے اسے میں ہو گیا ہے اور پہلے کھانا وانا ساتھ براہت ملت رہا ہے تو آپ کھانا وانا تاثر صاحب دار صاحب بند کئی دن ہی کہ اب راشن ملگا ہے تو کھانا اپنے ہاتھ بناو یہ ساتھ بناو ہے نہ لکڑی ہے نہ اندھن ہے نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہے سب لوگ اپن بھوکن پیاسن مجھے یہ تو جا رہا تھا کہ فوڈ پیکٹس تغیرہ بٹھ رہے ہیں کچھ نئے صاحب بٹھا ہے بند کروائے دیں سب گاوے جوار کے ٹھیکہ لے ہیں بنواہت رہے کھانا کیا خیال آیا کہ آپ نے یہ تخھت ڈال رکھا ہے بیچ میں میرا پیر بھی ڈوبا ہے اور یہ پورا تخھت بھی ہاں تو صاحب ڈوبا تو ہی نہیں ہے تخھت تو یہ پر یہاں بسر کری تھے سب کوئی کھا کری یہاں سرکاری کھانا ملت رہے کھائی تا رہے بچے جیتا رہے اب نائی ملت ہے اخت کی جو تیہ ہے وہ پانی ہے مجھے لگتا ہے پانی اس کے اوپر بھی آیا ہے ہاں یہ اس کے اوپر سہے پانی آئے گا ہے نیٹا لگے ہیں نیچے سہے پانی تو اس کے اوپر چلتے رہے نسکان صاحب کا جو راسن پانی پہلے کیا رہے وہ سب بہی گا اور اور کوئی گریشتی رہے تو ان سب بہی گے اب کا بتائی کا ہمارے پاس موہر نائی رہے گریب ادمی ہیں صاحب تو سادھارن والا سب بہی گوا کچھ کھایا ہے کھانا تو صاحب صبح سے بھی کچھ نہیں کھائیں جب بننے کی کوئی بیوستہ نہیں تو کھا 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 بھوک تو لگی ہے صاحب اگر اسور کے سہارے بیٹھے ہیں کھا کری جب کوئی اپنی نائی ہے تو کھا کین جائے بھگوان کیا ناولی تھے انہیں رچھا کری ہی ادھکاریوں ہیں وہی منہ کرتے ہیں کہ اب پائی کٹنا بٹائی چاہی اب راسل مل گا ہوئی تو بنا ہوئی کھائے جنتا تو جنتک پاس جب بیوستہ ہوئی صاحب بنا ہوئی کھائی کہ ایسے بنا ہوئی کھائے لگی اب آپ ہی دیکھو اتا پانی بھرا کہاں پر یہاں نہ چولہ نہ تگاڑی نہ گئے سہے کہے پر یہاں بناوا کھا ہوئے چھوٹے بڑے سر بچے ہیں ساتھ اور دوی لوگ ہم ہیں سب بھوکے ہیں ہاتھ سب سے ہاں سب بھوکے ہیں سر اب بانے کیا کوئی بیوستہ نہیں ہے جب لکڑی اندھن نہیں ہے گائس بھی نہیں ہے تو کھائے سے بنی کھانا اب اس ور کیا ناول ہے اپن بائی ٹھے ہیں کوئی نہیں کوئی تو سہارا دے بھائی کیلئی کیا یہ ہر سال ہوتا ہے ہاں یہ سر ہر سال ہوتا ہے ستھا کبھی کچھ نہیں ہوئی اس کو لیکن بیوستہ کچھ نہیں گورمنٹی بیوستہ بس یہاں ہے پائکٹ بل جاتے پیٹی گللہ والی اور جب تب ویسے دکھاؤ سناو خاتر پوری بانٹے دیں کچھ نہیں کچھ ایسی داستائیں داستان بہت سے لوگوں کی ہیں یہاں پر آپ پانی کا دیکھ سکتے ہیں پیچھے تک کے نظارے میں نے آپ کو دکھائے اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے بھی گھر ڈوب گئے ہیں گرہسی تباہ ہو گئے کیا نام ہے آرجن نام ہے آرجن جی آپ کا گھر میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں کتنا نقصان ہو رہا ہے اب نسکان تو صاحب کوئی پتہ نہیں کرتا نسکان بہت جو سامان رکھی تھے کہیں تخت کے اوپر کہیں پلکہ کے اوپر وہ سب بہی گئی ہے چولہ تخت کے اوپر رکھا اس کے اوپر پانی بھرا ہے اچھے ہیں دو لوگ ہم ہیں چاہت لوگ کا پروار ہیں دو دن ہو چکے آج کھانا بھی نہیں ملا ہے کھانا بنتا تھا پھر وہ عدکاری لوگ بند کر دیں کہ راسن بیر ملا ہے اپنا بنائے کھائیں بانانے کھانے جب جو گھر نہیں ساتھ تو کہاں پر بنائے لیں کھائے لیں جائے شاید اسی شاید اسی ہینڈ پائپ سے آپ جو ہے پانی لینے جاتے ہیں تو پانی میں سر ڈوبا ہے تو بنانے کھانے کوئی جگاڑ بھی نہیں ہے لائٹ بھی یہاں کے کٹی ہے تیل وال کچھ ملا نہیں ہے جو جلا ہے یہاں پر کچھ کرنے کے لیے بیرستہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دردشا مجھے خود یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو گاؤں والے یہاں پر کیسے مومنٹ لیتے ہوں کرتے ہوں گے ہم نے بھی کوئی دکھایا کتنی سپیڈ نے پانی یہاں پر آیا ہے اور پورے گھر تباہ ہو گئے پورا علاقہ اس وقت بارگرست ہے یوپی کی آپ اگر بات کریں گے تو مطلب مانکہ چلی آپ 18 جلے لگ بھگجتے 619 گاؤں اس سمائے بارگرست ہیں اور پانی بڑھتا جا رہا ہے جھوپڑیاں 80% سے زیادہ جھوپڑیاں آپ دیکھئے ڈوب سی گئی ہیں پیچھے تک نظارے جو ہیں ڈرانے والے ہیں یوں تو 1000 ریلیف کیمپس بنا دیئے گئے ہیں اور ستھرکار کی طرح سے لگاتار مدد دی جا رہی ہے پر کچھ علاقے ابھی بھی اچھ ہوتے ہیں جہاں پر شاید ابھی پہنچنا ضروری سا نظر آتا ہے سہیوگی ریحان اور کیامرمند نیرش کمار کے ساتھ سمرت شروعاستو آج تک